داری رکھنا واجب ہے اور اس کا کٹانا جو ہے بار بار وہ گناہ کبیرہ ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ بار بار داری کٹانے یا منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے دعا کرتے ہوئے مجھے جمعیاں زیادہ آتی ہیں لا حول پڑھا گا شیطان کا اثر ہے تاکہ دعا سے محروم ہو جاؤ میں استغبار بھی پڑھتی ہوں صدقہ بھی کرتے شادی نہیں ہو جائی جب اللہ چاہیں گے غصر خانے گروخہ گر کبرے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں جائے نماز کو نیچے بچھا کے کپڑے اسکری کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں وہ بھی ایک کپڑے ہی ہے اور کیا ہے نماز کے بعد جائے نماز کو موڑتے ہیں یہ پہ لوگوں کا بھی واجئے وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں موڑو گے نا شیطان آکے نماز پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے شیطان کو نماز پڑھنے دو تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں تم الٹا اس کے روپنا چاہتے ہو کہ شیطان رہے فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رقعات میں فاتحہ کے بعد صورت بھی پڑھ دی پر سجدہ اصاف کریں بارہ شادی نہ ہوتی ہو تو تین دفعہ صورت الرحمان پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو کیا اینی میشن بچوں کے لیے اسلامی کارڈون بنائیں ہاں اسلامی کارڈون بنائیں لیکن کسی صحابی یا پیغمبر کی شکل نہ بنائیں برے خیالات سے آدمی کافر نہیں ہوتا